اس ویڈیو میں ہم کلر کو مکس کر کے نئے کلر بنانے کا طریقہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کامن کلرز ہوتے ہیں چند کلرز ہوتے ہیں چھے کلر موسٹری ہوتے ہیں چاہے مکرلک میں لیں یا ویسے لیں تو جو کامن شیڈز ہوتے ہیں ان سے ہم نیو شیڈز کیسے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ کچھ ہمارے پاس کلرز ہیں میں نے نکالے ہوئے ہیں ان کو ہم نے مکس کرنا ہے کہ ہم ان کلرز کو آپس میں جب مکس کریں گے تو ان سے نیا شیڈ کون سا آ رہا ہے اب یہاں پہ ہم نے پھر وہی بات بہت ہمبر رہنا ہے کہ جس کلر کو ہم مرچ کر لیں گے پھر برش کو دھوئیں گے اور پھر اگلا کلر مکس کریں گے پھر برش کو دھوئیں گے پھر اگلا کلر مکس کریں گے پھر برش کو دھوئیں گے اور پھر اگلا کلر مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ ماں پاس سیڈ ہے اور یہ ییلو ہے دونوں کومن کلرز ہیں ان کو ہم مکس کر رہے ہیں یہ شیر ہمارے پاس بن گیا ہے اگر ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں کہ یہ والا تھوڑا سا دارک نظر آئے تو یہ کلرز زیادہ ڈال لیں گے اگر ہم یہ کلرز زیادہ دکھانا چاہتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں تو ہم یہ کلرز زیادہ ڈال لیں گے تو ہمارا یہ اورنج کلر بن جاتا ہے اگر اس کو ہم گہرا کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کلرز ڈالتے جائیں گے اگر اس کو لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کلرز ڈالتے جائیں گے تو یہ ہمارے پاس کون سے شیر بن گیا ہے اورنج پھر برش کو دھولیتے ہیں برش کو صاف کر لیا ہے اب ہم کریں گے ییلو کلر اور بلو کلر کو مکس اب یہاں پہ دھیان رکھے گا کہ جتنا کلر آپ ییلو اٹھا ہے اترا ہی بلو اٹھا ہے جو اس سے شیر بنے اس کو پھر ہم لائٹ یا ڈارک کرنے کے لئے ہم ان میں سے اور کلر مکس کریں گے ان کو ہم مکس کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس گرین کلر بن گیا کہ اگر ہمارے کلرز میں یہ ہمارے پاس کلر ہے ہمارے پاس گرین نہیں ہے تو ہم ان دونوں کو مکس کر کے گرین بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر پھر پھرش کر دھائیں گے ساف کر لیں گے ڈرائے کر لیں گے بلو کلر اٹھائیں گے اور ساتھ اتنا ہی ریڈ کلر اٹھائیں گے ان کو مکس کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہ پھر پھر کلر بن رہا ہے شاید ہمارے پاس پھر پھر کلر بن گیا ہے ریڈ کو یلو کے ساتھ ملایا تھا تو اورنج بنا تھا بلو کے ساتھ ملایا ہے تو پھر پھر بن رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں کلر شیڈ چینج ہو رہا ہے اگر یہ ڈالیں یہ ڈالیں گے تو اور چینج ہو جائے گا یہ ہمارا ڈارک سا پھر پھر کلر آ گیا ٹھیک ہے تین شیڈز نیا بن گیا ہمارے پاس پھر برش کو دھو گیا ساف کیا ہے ریڈ کو ڈالیں گے وائٹ مکس کریں گے مکس کر رہے ہیں ہمارے پاس پنک کلر بن گیا ٹھیک ہے اب اس کو ہم ڈارک پنک بنانا چاہتے ہیں تو ریڈ تھوڑا سا اور ڈال دیں گے اور اگر ہم اور لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو وائٹ کلر ہم اور ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس پنک کلر بن گیا ٹھیک ہے اچھا لگ رہے ہیں پھر برش دو ہو رہے ہیں پھر صاف کر لیا ہے اب یہ والا پنک پہلے میں نے الگ مکس کیا تھا تھا کہ آپ کے پاس اگر نہیں بھی ہے تو آپ پنک بنا لیں اب اس پنک کلر میں ہم ریڈ کلر ایڈ کرنا لگیے ہیں یہاں پہ یہ ریڈ زیادہ ہو گیا اب یہ دکھیں یہ کلر بن گیا دکھیں یہ دکھیں یہ پہ کلر اچھا لگ رہا ہے یہ دکھیں دونوں میں ڈیفرنس ہے یہ دکھیں پھر برش دو ہو رہے ہیں پھر صاف پانی سے دھویا ہے پھر اس کو ایسے صاف کر لیا ہے اب یہ ریڈ اٹھا ہے اور ساتھ ہم بلیک ڈالیں سیم اس کی طرح یہ پرپل سا بن رہا ہے لیکن یہ پرپل والی شیڈ پرپل کی طرح نہیں ہے ڈارک ہے لیکن مہرون کی طرح ہے جیسے ہم گہرا وہ بلڈ کا کلر بناتے ہیں وہ والا کلر بن گیا ہے ٹھیک ہے براؤن سا مہرون سا یہ والا شیڈ بن گیا ہے پھر برش کو دھو لیا ہے پھر دوسرے پانی سے دھو لیا ہے ساف سے پھر ٹرائے کر لیا ہے یہ بلو نہیں ہے اس سے تھوڑا سا رائٹ کلر ہے فروزی کلر سکائے بلو اس میں گرین کو مرچ کر رہے ہیں یہ ہمارا کونسا شیڈ بنتا ہے یہ دیکھیں یہی وہ کلر ہے یونیک کلر جو کومن کلر سے بنتے ہیں جو ہماری امیجینیشن کے رنگوں والے ہوتے ہیں ان رنگوں جیسے جو ہمارے تصور میں ہوتے ہیں اب یہ رنگ اور ہے دیکھیں یہ والا نیلہ اگر دیکھیں یہ نیلہ اور ہے تو جو امیجینیشن والے رنگ ہوتے ہیں ریالسٹک بنانے والے وہ والے اس طرح کے ہوتے ہیں اس طرح کے یونیک سے یہ وہ والے شیڈز ہیں ان سے آپ کی پینٹنگ جو ہے وہ پیاری لگتی ہے کومن کلر اوپر نظر آ رہے ہوتے ہیں جیسے وہ چمک رہے ہوتے ہیں یہ نیلہ رنگ ہے یہ پیلہ رنگ ہے یہ سرک رنگ ہے یہ گرین کلر ہے یہ بلیک ہے اور یہ لگتا ہے وہ لائٹ سا پینک ہے یہ تھوڑا سا دارک سا پینک ہے یہ مہرون سا ہے یہ پرپل سا ہے یہ پتہ نہیں کون سا شیڈ ہے گرین کا وہ والا شیڈ نظر آ رہا تھا پینٹنگ میں تو پھر ہماری پینٹنگ ریالسٹک بنتی ہے یہ گرین میں ہم یلو ڈال رہے ہیں اور اس سے آئی تین سو نئی کلر بنائے مجھے اور تھا شیڈ یہ پیلٹ کلر بن گیا جو تو دیا کلر ہوتا ہے اس کو اگر ہم زیادہ پیلٹ بنانا چاہتے ہیں تو یلو اور مکس کر دیں گے اور اگر گرینش بنانا چاہتے ہیں تو پھر گرین والا کلر اور مکس کر دیں گے ہمارے پاس پیلٹ کلر یہ چند کلر ہیں جن سے ہم کومن کلر زور بنا رہے ہیں کہ ریڈ یلو بلو پینک اور گرین اور یہ بلو کو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں تو یہ تقریباً پانچ سے چھے کلر ہیں جن سے چھے ہیں اور پھر یہ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ یہ چودہ شیڈز ہمارے پاس بن رہے ہیں اور ان چودہ شیڈز کو ہم یوز کر کے اپنے پینٹنگ کو جو ہے اور خوبصورت بنا سکتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو یہ والی ویڈیو بہت اچھے لگی ہوگی دعا میں یاد رکھیں گا آپ نے خیال رکھیں گا اللہ حافظ